نمشکار دوستو اثردار ٹپس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اکثر ہم کچھر میں کھانا بناتے ہیں اور کھانا بنانے کے بعد ہمارے سٹوپ کو ساف کرنا بھول جاتے ہیں یا کسی چیز کے گر جانے کے بعد ہمارے گیس سٹوپ پر داگ لگ جاتی ہے کالی ریشان پر جاتے ہیں یہ جدی داگ چلنے کے نشان کھانے پینے کے جمع ہوئے افشیشوں کو ساف کرنے میں بہت وقت جاتا ہے اور محنت بھی کافی لگتی ہے تو اگر آپ بھی اس سمسے سے پریشان ہیں تو میں اس ویڈیو میں تین چیزیں بتاؤں گی جس سے آپ اس جدی داگ کو آرام سے ساف کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو پہلا ہے پیاس ایک پیاس کے چار ٹکری کریں اور انہیں پانی میں 20 سے 30 منٹ تک کے لیے اُبال دیں جب پانی تھنڈا ہو جائے تو ایک سپنج یا کپڑا اس میں ڈبوئیں اور داگ والے حصے پر ہلکے ہلکے رگ رہیں دوسرا ہے بیکنگ سوڈا ایک پانی سے بھرے برتن میں تین چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا ڈالے اور اسے اُبال لے پھر اس کھول میں ویم ڈش واس لیکوڈ کی کچھ پونجے ڈال دیں اس کھول میں ایک سپنج ڈوبوئے اور اسے داگ والے حصے پر رگ رہیں اس کے بعد پھر اسے پانی سے دھو دیں اس سے بھی داگ چلے جاتے ہیں تیسرا ہے نیمبو نیمبو کے کچھ ٹکرے کو کٹ لے اور اسے سیدھے جلے ہوئے نشان پر رگ رہیں جب آپ اسے سابون کے پانی سے دھویں گے تو اس کی عملتہ کے کارن تاگ آسانی سے چلے جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیں اپنے دوستو اور پریوار والے کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتی ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ببائے